میں یہ آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں ایک تو کہ قانون کیا ہے ہمارا اس وقت پاکستان میں اور پھر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون میں کیوں تبدیلیوں کی ضرورت ہے اس قانون کی وجہ سے میری نظر میں لا قانونیت زیادہ پیدا ہو رہی ہے قانون ہے اس کو کہتے ہیں قتل خطا جو آرٹکل ہمارا ہے ایک شک ہے ماری پاکستان پینل کوڈ کی تین سو بیس اس کے تحت اگر آپ ڈرائیونگ کریں اور ایسی ڈرائیونگ کریں جسے کوئی قتل ہو جائیں تو آپ کو دس سال کی سزا ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ساتھ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اجازت دیتا ہے بلکہ قانون ہمارا کہ آپ اگر جو لوائکین ہیں جو لیگل ایرز ہیں مقتول کے بھرنے والے کے ان کے ساتھ اگر آپ سمجھوتا کر لیں اور وہ آپ کو معاف کر دیں تو پھر وہ آپ کو کوٹ کے کوٹ آپ کو ایکوٹ کر دیتی ہے کوٹ آپ کو جو بھی آپ نے جرم کیا بے شک آپ نے ریکلس ڈرائیونگ کی آپ نے بالکل مار دیا جو بھی کیا آپ کو آپ اسے بری ہو سکتے ہیں تو یہ جو قانون ہے اس کی وجہ سے ایک جو امپریشن آتا ہے وہ یہ ہے اس کا جملہ بہت اچھا لگا آپ نے کہا کہ یہ ایک وہ قانون ہے جس کی وجہ سے لا قانونیت بڑھتی ہے جی تو اسے امپریشن یہ ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم جو مرضی کر لیں ہم جا کے آگے پیسے کے زور سے یا کسی اور طاقت کے زور سے ہم جو لوائکین ہیں ان سے سمجھوتا کر لیں گے وہ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہم باہر آ جائیں گے اور یہ ہم نے امپریشن بڑا دیکھا بار بار میں اپنی پریکٹس میں دیکھا آپ نے وہ ریمن ڈیویس کا ایکزامپل دیا تھا وہ آئے انہوں نے چار پانچ پاکستانیوں کو مارا مار کے انہوں نے پیسے دی اور چلے گئے اور کوٹ نے ان کو اسی وقت کہا کہ جناب آپ جائیں جا کے فلائٹ پکڑیں اور نکل جائیں